ویلکم آل ویورڈ سب فرینڈز کو ویلکم کرتے ہیں فینل ٹی ٹوینٹی پلس ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کے میچ نمبر ایٹی کی پریڈیکشنز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں دو میچز کی پریڈیکشنز شیئر کریں گے جس میں انڈیا ویسے سوٹ افریقہ کا فینل میچ پلس گلیم مورگن ویسے گلوستر شیئر میچ نمبر ایٹی ٹی ٹوینٹی بلاسٹ یہ دو میچز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آرڈیو کلپ مکمل سنیے گا لاسٹ فائٹ جو یہ انڈیا ویسے سوٹ افریقہ اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ دونوں ہی ٹیمز فیورٹ آئیں گی یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنا شیئرنگ کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ کر دی گی تھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں نے کلیر ویڈز میں بتایا تھا کہ بیٹنگ وکٹ نہیں ہے یہ بالنگ وکٹ ہے پیور بالنگ وکٹ ہے آپ نے دیکھا کتنا ٹرن مر رہا تھا بالرز کو لیکن لاسٹ کے فائف ہور میں انڈیا نے جو پرفارمس دی اور سوٹ افریقہ کی جو بالنگ کی لیندھ تھی وہ آپ نے دیکھ لی سیمٹی تھری رنز پڑے نہیں تو میچ آپ کے سامنے سوٹ افریقہ کی گریپ میں تھا جیسا کہ فرس سکس آور ہنڈر پرسنڈ سوٹ افریقہ کے پاس ہی رہے پیچ رپورٹ کے لحاظ سے جو آپ کے ساتھ شیئرنگ کی گئی تھی بہرحال ابھی لاسٹ میچ کی پریڈکشنز کریں گے جو میچ نمبر فیف اور فینل ٹی ٹوئنٹی ہے سوٹ افریقہ ٹو اور انڈیا ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اور جو میچ میں نے آپ کو کل کمیٹ سیکشن میں ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ کے بھی شیئر کی ہے اب اس میں ایسا ہوتا ہے نا کچھ میچز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میچز ہوں گے اور یہ نہیں ہوں گے ایک دن میں آپ کو پتہ ہے کافی سارے میچز ہوتے ہیں تو جو دو میچ میں نے آپ کو شیئر کی اس میں سورے کا میچ ہوا اور وہ سوری میں نے آپ کا ساتھ شیئر کی تھی وہ پاس ہو گیا لیکن آج بھی تین میچز ہیں اور اس میں جو میچ نمبر ایٹی ہمارے حساب سے اسی پہ ورک کمپلیٹ کیا ہم نے جو دو میچ اور بھی ہیں اس پہ بھی کیا لیکن یوٹیوب پہ میں آپ کے ساتھ میچ نمبر ایٹی ہی شیئر کروں گا جس میں گلہ مورگن کا مقابلہ ہوگا گلوستر شیئر کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس میں جو ٹیم آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ انڈر پرسنڈے کریسی کے ساتھ پاس رہے گی باقی دو میچز اور بھی ہیں اب پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے میچز آنے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میچ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لازمی ٹیٹین کر پائیں گے یہ میں آپ کو گیرینٹی کے ساتھ یہ ورٹس بول سکتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو انڈیا کے میچ کی پریڈکشنز بتا دوں پچھ رپورٹ بیٹنگ وکٹ ہے ادھر ہائیس چیس وان نینٹی فور ہو چکا ہے اور لویس ڈیفینڈ وان فورٹی سکھ ہو ہے لویس ڈیفینڈ بھی وان فورٹی سکھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کم سکور نہیں ہے میٹ کا ہی سکور ہے نہ لو میں آتا ہے نہ آئی میں آتا ہے لیکن میٹ کا سکور ہے وان فورٹی سکھ ادھر ڈیفینڈ ہو چکا ہے اس وکٹ پر ٹھیک ہے جو کل کی وکٹ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بیٹنگ وکٹ ہے زیادہ چانسز ہیں کہ سکور چیز ہونے کے ٹھیک ہے اب اس میں میں آپ کے ساتھ بیس سے بیس پریڈکشنز دینے کی کوشش کروں گا اور جو انیل ایسز ہوں گے دو طرح کی پریڈکشنز ہوں گی آپ نے ان کو لازمی فالو کرنا ہے تاکہ آپ میچ کو کہیں نہ کہیں انٹرٹین کر پائیں کیونکہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی لیگل ایکٹویٹیز کے لیے تو آپ لوگ کرنیلی کمیوٹی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہو کہ کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کیا کریں یہاں پہ میں آپ کو فرس سیکنڈ بیٹنگ کے حساب سے پریڈکشنز کروں گا ٹیم کے نام نہیں لوں گا فرس یا سیکنڈ بیٹنگ ون کی پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انڈیا ویسے ساؤت افریقہ میچ کی جس میں ٹاس وینڈ ٹیم ساؤت افریقہ کی ٹیم رہ سکتی ہے ٹھیک ہے اور فرس سیکس آور کی گیم انڈیا کے پاس رہ سکتی ہے انڈیا فرس سیکس آور کی گیم اپنے نام کر سکتی ہے اس لیے میں نے پریڈکشنز کا پیٹرن اس میچ میں آپ نے لازمی یوز کرنا ہے رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس رول نمبر ٹری جو ٹیم بتاؤں گا یا تو ون کرے گی یا پھر جیکپورٹ سٹائل میں ہارے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کیس میں ٹین سے ففٹین آور کی گیم ساؤت افریقہ اور ففٹین سے ٹونٹی آور کی گیم انڈیا اگر ساؤت افریقہ بالنگ پہ آتا ہے تو یہ تین میں نے آپ کو سکورس کی پریڈکشنز بتائی ہیں جو ویکٹ کے بہیوئر اور ابھی تک کے ایوریج سکور اور ان آورز میں بنے ہیں اسی ویکٹ پہ ٹھیک ہے یہ پریڈکشنز ہے ٹھیک ہے فرنس سیکنڈ اگر انڈیا آ جاتی ہے بالنگ پہ فارسٹ سکس آور انڈیا ٹین سے ففٹین ساؤت افریقہ ففٹین سے ٹونٹی ساؤت افریقہ یہ سکورس کی پریڈکشنز میں نے آپ کسا شیئر کر دی ہیں سیکنڈ انگ سکس آور میں آپ میری پریڈکشنز کا پیٹرن اگر یوز کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سکورس کی پریڈکشنز کو لازمی انٹرٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں آکے چل کے بتاؤں گا لاسٹ فائٹ آپ نے دیکھا کہ انڈیا بہت اچھی مارجن کے ساتھ ایٹی ٹو رنز کے ساتھ ون کر چکی ہے ہیڈ ٹو ہیڈ دونوں ٹیمز کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو فائف فائف ایکوئل میچز ہیں دونوں ہی ٹیمیں بلکل ایکوئل آگ چکی ہیں برابری کی پریڈکشنز پہ ہیں ففٹی ففٹی کے چانسز ہیں میچ ون کرنے کے دونوں ہی ٹیمز کے اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سیکنڈ انگ سکس آور تو سیکنڈ انگ سکس آور کی گیم چیسنگ والی ٹیم کے ساتھ رہے گی جو ٹیم بیٹنگ پہ آئے گی وہ ہی سیکنڈ انگ سکس آور کے سکورس کو زیادہ سے زیادہ اچیف کر سکتی ہے سہوت افریقہ کے کی پلئر جس میں آپ ڈریم ایون کے کی پلئر کو شامل کر سکتے ہیں اس میں نمبر ون پہ ڈی کوک نمبر ٹو پہ ملر نمبر تھری پہ اگر آپ بالرز میں لیتے ہیں تو کجیسو روپاٹا یہ تین کی پلئر آپ سہوت افریقہ کی طرف سے اپنی ڈریم ایون کی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں انڈیا کے کی پلئر بتانے سے پہلے آپ کو میچ وننگ ٹیم بتاتا ہوں سیکنڈ بیٹنگ پہ جو ٹیم آئے گی وہ یہ میچ ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر آری تو بالکل ہارٹ فیورٹ ہو کے آ رہے گی ادر وائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس میں کی پلئر شریعہ سیئر نمبر ون پہ ریشپان نمبر ٹو پہ اور نمبر تھری پہ یویندرہ سچال آپ رکھ سکتے ہیں ڈریم ایون کے کی پلئر کی بات کروں اور اگر آپ کے ساتھ بات کروں گا سہوت افریقہ جو کیسا اس میچ میں بیویئر کر سکتی ہے تو اگر آپ کو بتا دیا گیا کہ سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے تو پھر آپ کو بہت ہی زبردست میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر انڈیا آگئی تو تھوڑا وان سائیڈ میچ بھی دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے ساتھ میچ نمبر ایٹی گلیم مورگن ورسز گلوستر شائر کی پریڈیکشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ٹاس وینڈر ٹیم گلوستر شائر کی ٹیم رہ سکتی ہے ٹھیک ہے اور دونوں ہی ٹیمز کا اگر ہیڈ ٹو ایڈ آپ دیکھتے ہونا اس میں لاسٹ ٹین فائٹس جو ہوئی ہیں اس میں گلوستر شائر چھے مقابلے ون کی ہوئی ہے جبکہ گلیم مورگن صرف چار مقابلے ون کی ہوئی ہے میکنس گلوستر شائر یہ لاسٹ ٹین میچز کی پروفارمس کی بات کر رہا ہوں اور یہ میچ نمبر ایٹی بہت ہی زبردست میچ رہنے والا ہے دونوں ہی ٹیمز آپ کو اس میں فیورٹ مل سکتی ہیں اور آن بورڈ ہارٹ فیورٹ ہے انڈیا کی ٹیم بھی اگنس ساؤت افریقہ اور آن بورڈ ہارٹ فیورٹ ہے گلیم مورگن کی ٹیم بھی اگنس گلوستر شائر انڈیا کی تو میں نے آپ کے ساتھ مکمل پریڈیکشن شیئر کر دیں گی ہیں اسی میچ کی فینل ٹی ٹوینٹی کی ابھی ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کی اگر بات کرتا ہوں تو اس میں جو ٹیم شیئر کروں گا فرینڈز یہ اس کے جیتنے کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں یہ میچ ون کرنے کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں صرف دوسری ٹیم کے ٹین پرسنٹ چانسز ہیں تو اس صورت میں آپ میچ کو کیسے انٹرٹین کریں گے یہ آپ پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے اور میچ ونڈ ٹیم میچ نمبر ایٹی کی گلیم مورگن ورسز گلوستر شائر میچ ونڈ ٹیم گلیم مورگن کی ٹیم رہ سکتی ہے گلیم مورگن یہ میچ ونڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور بہت ہی اچھا میچ دیکھنے کو آپ کو ملے گا اور سکورس کی پریڈیکشنز آپ کے ساتھ اگر کروں میچ نمبر ایٹی کی تو اس میں اگر بلیم مورگن فس بیٹنگ پہ آتی ہے تو ون ٹیم٥ بیٹنگ سے ون ٹیم ٹیم٧ سے ون ٹیم١ انٹ ٹیم تک کا ٹارگٹ دے سکتی ہے اور اگر گلوستر شائر فس بیٹنگ پہ آتی ہے اور اگر بہت ہی ٹیم میں ٹوین ٹی اور کی گیم کی بات کر رہا ہوں کہ بیس پیس اور میں کتنے رنز بن سکتے ہیں تو گلوستر شائر اگر فس بیٹنگ پہ آتی ہے تو 165 سے 172 تک کا ٹارگٹ دے سکتی ہے کیونکہ یہ بھی تھوڑا بیٹنگ وکٹ کے حساب سے ہی میچ شیرنگ کی جا رہی ہے اور انڈیا کے میچ میں ویدر میں تھوڑا سا رین کے چانسز ہیں کل کا جو فینل میچ کھیلا جانے ہیں اور اگر رین آ جاتی ہے تو تھوڑا اس میں آپ کو پریڈیکشنز میں شارٹ سیکشن میں آکے بھی شارٹ ورزن میں ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں ادروائیز جو آپ کے ساتھ پریڈیکشنز شیئر کی ہیں فینل میچ کی وہ بھی اور گلہ مورگن ورسز گلوستر شیئر دونوں ہی پریڈیکشنز 90% ویننگ چانسز ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیارہ کیے گا تینک یو